السلام علیکم دوستو میں ہوں شہزاد ریاض دوستو آج ہم بات کریں گے ہمارے ہمسائے ملک افغانستان پر اس ویڈیو میں ہم آپ کو افغانستان سے جوری حل معلومات شیئر کریں گے برعظم ایشیا میں واقعہ اسلامی جہموریہ افغانستان کے نام سے قائم اس ملک کی لگتا ہے قسمت ہی خراب ہے پچھلے کچھ سالوں سے نہیں بلکہ کچھ دہائیوں سے یہ ملک مختلف طاقتوں کا نشانہ بنتا رہا ہے یہ حالات اس ملک نے پچھلے 23 سے 40 سالوں میں دیکھے ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھے افغانستان کا نام جب بھی ہمارے ذینوں میں آتا ہے تو ہمیں مجبوری اور بے بسی کا احساس ہوتا ہے امریکہ سمیت دنیا کے دس ملکوں کی فوجے بھی مل کر افغانستان کا کچھ نہیں بگار سکی اور نہ ہی بگار پائیں گی افغانستان کا زیادہ تر علاقہ پہاری ہے اور لوگ قبائلی ہیں اس لیے کسی بھی ملک کا یہاں پر قبضہ کرنا مشکل بات ہے افغانستان کی کوئی بھی سرحد سمندر کو نہیں لگتی اس لیے یہ تجارت کے لیے پاکستان کی بندرگاہوں پر انسار کرتا ہے لیکن آج کل افغانستان پاکستان اور اران کی بندرگاہیں اسمال کر رہا ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارشہ کے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر دیں زرادہ افغانستان کی آمدنی کا ذریعہ ہے سالوں سے چلا آ رہا ہے افغانستان کی زرادہ کو دنیا کی بہترین زرادہ میں شمار کیا جاتا ہے افغانستان انیس اگست کو اپنے یومی ازادی مناتے ہیں ازادی کے بعد بھی افغانستان کو بہت سے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا کچھ خاندانوں کو روز سپورٹ کرتا رہا اور کچھ خاندانوں کو برطانیہ سپورٹ کرتا رہا جس کی وجہ سے بہت سالوں تک اس ملک میں خانہ جنگی چلتی رہی نائن الیون کے بعد امریکہ نے افغانستان پر اپنی فوجے بھیج کر کنٹرول حاصل کر لیا نیٹو کے نام پر ایک تنظیم بنائی گئی جس میں بہت سے ملک اور اس کی فوجے شامل تھی جو بہت عرصے تک افغانستان پر قابض رہی تالیبان کے ساتھ جب بھی مذاقرات کی بات ہوئی تو پاکستان نے اس کا بہت اہم رول ادا کیا اب وہ وقت دور نہیں جب افغانستان اور پاکستان کے لوگ بھائی کی طرح رہا کریں گے لاکھوں مہاجرین افغانی کو پاکستان پہلے ہی پناہ دے رکھی ہے ایک نہ ایک دن وہ واپس اپنے گھروں کو جائیں گے اور خوشی خوشی رہیں گے انڈیا اور امریکہ پوری دنیا میں رسوا ہوگا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی میری ہر نئی ویڈیو بہت آسانی آپ کو ملتی رہیں موسیقی